بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوج صاحب سینر جنرلسٹ ہیں سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں سعید بلوج صاحب جو بھی جج عمران حان کے حکمے کو فیصلہ دیتا ہے یا تو اس کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے یا تبادلہ ہو جاتا ہے یا اس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں بیج دیا جاتا ہے کل ہم نے ویڈیو کی تھی جسٹس مظاہر نکوی صاحب والی آپ کو یاد ہوگا ان کو بھی نوٹس کیا گیا جو انہیں دس ممبر کو جواب جمع کرانا ہے اب خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ سے جسٹس موسن اختر کیانی صاحب ان کا بھی کمپلین جو ہے دائر کر دی گئے یہ ہو کہا رہا ہے عمران حان کے کیا انصاف کے تقاضی کو وائلیٹ کر کے کوئی انصاف دیا گیا کوئی پرسنل فیورٹیزم کا شکار کیا گیا یہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے جو نواز شریف کو گھر پنچایا گیا انصاف پہلے پروٹیکٹب بیل کی صورت میں دوسرا ائرپورٹ پر بائیومیٹرک کرا کے یہ دن دہاڑے نواز شریف کے لیے دوسرا قانون عمران حان کے لیے کوئی دوسرا قانون اور اب جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی مثال بنایا جائے گا بہت شکریہ اکرامت مغل صاحب دیکھیں آپ نے کہا کہ عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں کوئی انصاف کسی عدالت نے ابھی تک عمران خان کو ریلیف نہیں دیا اگر کوئی عدالت عمران خان کو کسی مقدمے میں بری کرتی ہے اس کو زمانت دیتی ہے تو یہ آپ کے آئین اور قانون کے مطابق اس کا حق بنتا ہے اور عدالت کا کام ہی انصاف کرنا ہے اور جب عدالتیں زمانتیں نہ دیں مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہ کریں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں تو ان کو ڈی لسٹ کر دیں یا جس دن سماعت ہونا ہو جس میں پی ٹی آئی کے کارکن سیاسی کارکن ہوں یا ان کے سیاسی رانماؤں کے مقدماتوں جاج بیمار ہو جاتے ہیں چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں ان کی اہلیا بیمار ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ عدالت نہیں آتے تو یہ وہ جواز بنتے ہیں جس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہاں پر انصاف دینا مقصود نہیں ہے اور جان بوجھ کر کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے اسی طرح کی مثالیں آپ دیکھیں کہ ہم نے مختلف شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رانماؤں اور جسٹس مظاہر نکوی والا معاملہ ہو اب اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے ان کا سب سے بڑا قصور اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کے انعقاد کے لئے انہوں نے نوٹ بھیجا تھا جس کے اوپر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اگرچہ اس میں بعد میں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی اور سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کی جانب سے بھی درخواستیں سپریم کورڈ میں دائر کی گئیں لیکن ان کی اس غلطی کو کیونکہ مقتدر حل کے پی ڈی ایم اس وقت نہیں چاہتی تھی کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات ہوں اور اسی وجہ سے وہ آج تک انتخابات نہیں ہو سکے اور اسی آپ سمجھے کہ غصے کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے یا اس کو جسٹس مظاہر نکوی نکوی کے اس اقدام کا بدلہ لینے کے لیے بلکل سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف شکایات بجوائے گئے میرا نام تولیم مریم لیتی تھی برے جلسے میں مظاہر نکوی کا نام چلتا تھا بلکل یہی بات ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ سینئر ترین جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی میں ان کی کورٹ اٹینڈ کرتا رہا ہوں یہ وہی ہیں ویسے جنہوں نے مریم کی سزا ختم کی یہ اور جسٹس آمر فاروق صاحب دو رکنی بینچ تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی سابق چیف جسٹس امر اطا بندیال صاحب ان کی سروراہی میں بینچ نے گزشتہ سال ڈیپٹی سپیکر قومی سملی کی رولنگ کل ادم قرار دے تھی اس وقت یہ ججز ہیرو تھے ہیرو تھے جمہوریت مضبوط کرنے والے ججز کا ان کو لقب دیئے گئے اور بڑے تاریخی ان کو لقب دیئے گئے ان کی آو بھگت کی گئی ان کی ستائش کی گئی تعریفیں کی گئیں لیکن انہی ججز نے جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کروانے کا حکم دیا تو وہ فورا ویلن بن گئے تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جسٹس موسین اختر کیانی نے مریم صاحبہ کو ریلیف دیا تو وہ ہیرو تھے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے جج تھے جنہوں نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا لیکن اسی جسٹس موسین اختر کیانی نے اور جسٹس ارباب محمد طاہر جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ دو ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا جو غالباً آٹھ مئی کو جاری کیا گیا تھا آٹھ مئی کو عمران خان جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوا تھا اسے ایک دن پہلے تہریان وائٹ کیس میں یہ دو ججز کا یہ فیصلہ تھا جو اس وقت جاری کیا گیا اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ فیصلہ جاری کرنے سے کے لیے دو مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کو ایک خط بھی لکھا نوٹ بھی بیجا کہ دیکھیں ہم دونوں ججز نے اپنا جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ آپ کو بجوا دیا ہے آپ کے پاس وہ فیصلہ ہے تو آپ اس کو پراپر جو ہے وہ جاری کریں لیکن وہ جاری نہ کیا گیا تو آٹھ مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر پر مشتمل دو رکنی یہ اکثریتی ججز نے اپنا وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کی اوپر جاری کروا دیا فیصلہ جاری ہوا وہ ریپورٹ ہو گیا اور ریپورٹ ہونے کے فوری بعد اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا اور پھر غصے کا اظہار بھی کیا گیا فیصلہ بھی عمر فاروق صاحب نے ہٹا دیا پھر کہا گیا کہ اس کے اوپر نیا بینچ بنے گا کیس دوبارہ سنا جائے گا بھئی جب ایک کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے ہر چیز ریکارڈ ہو چکی ہو شواہد ہوں ایویڈنسز ہوں یا جو دیگر دستاویزات ہوں ایون کے دلائل بھی سارے مکمل ہو گئے تو پھر اس کے بعد کون سی ایک نئی چیز بن جاتی ہے کہ ایک نیا بینچ بنے گا تو یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اس طرح کی یہ یا اور این اجازت نہیں ہوگی نا سر اجازت یہ بھی کہہ لیں اب دیکھیں دن کی طرح جسے پنجابی نے کہا یہاں ہے سب وہ کر کیا رہے اب تو وہ کہتے ہیں جی بس جو ہو رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ان کو اب وہ شاید وہ کیا کہتے ہیں اس کو انہوں نے خیال کرنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے بھی پرواہ نہیں جی انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے جو بھی ہوئے گا دیکھا جائے گا اس پالیسی پہ چلے گئے ہیں تو عمران خان صاحب کا وہ مقدمہ جس میں ٹیریان وائٹ کی درخواست ان کے خلاف آئی تھی اس کو انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیریان وائٹ کیس اس سے پہلے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر منحلہ بھی اسی طرح کی ایک درخواست کو مسترد کر چکے تو اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی سیدھ اسی بات ہے نا یا تو ٹیریان نے آ کے دعویٰ کیا سر یہی بات ہے بنتا ہی نہیں ہے لیکن ہی ہو سکتا ہے کہ ٹیریان کے کچھ ہوں پاکستان کے اندر رشتے دار جن کو شاید اس کے حقوق کی خلاف ورزی کا مامو بلکل اس کی حقوق کی خلاف ورزی کا ان کو دکھ ہوتا ہو اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ درخواستیں دائر کی اور مزے کی بات دیکھیں کہ اس وکیل نے بھی دو دو کروڑ فیسوں والے وکیل اس کیس میں ہائر کیے تھے کہاں سے کیے تھے آج تک نہیں پتا چلا اب برحال اب وہی فیصلہ دینے والے ٹیریان وائٹ کیس کے جو سینئر جاج تھے چیف جسٹس آمیر فاروق کے بعد جسٹس محسن اخترکیانی صاحب اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جیسے جسٹس مزاہر نکوی کو ٹارگٹ کیا گیا اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ شاید ریلیف عمران خان کو جو آئین اور قانون کے مطابق بنتا تھا وہ کیوں دیا تو اب ان کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے شکایت دائر کر دی گئی ہے اور یہ شکایت دائر کروای ہے ایڈوکیٹ راجہ مقصود حسین نے یہ بس وکیل ہیں اس طرح کے آپ کو پتا ہے وہ پراکسی پیٹیشنز اور پراکسی جو پہلی دفعہ سامنے آتے ہیں جی 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 وہ اچانک سامنے آتے ہیں اور پھر وہ درخواستیں ان کی آ جاتی ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ جسٹس موسین اخترکیانی کو مس کنڈکٹ پر عودے سے ہٹایا جائے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی درخواست میں مزید استعداء کرتے ہوئے کہا ہے کہ شکایت پر فیصلہ ہونے تک جسٹس موسین اخترکیانی سے عدالتی اختیارات واپس لیے جائیں جسٹس موسین اخترکیانی بطور انتظامی جج اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں بطور انتظامی جج جسٹس موسین اخترکیانی رشتہ داروں اور دوستوں کے مند پسند مقدمات مقرر کرتے ہیں حالکہ ایک مقدمات مقرر کرنا چیف جسٹس کی سواب دید ہے اور چیف جسٹس ہی ریجسٹرار ہائی کورٹ کو کہتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ قاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور یہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے اور ابھی کوئی کمیٹی نہیں ہے اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ جھوٹے مقدمات جسٹس موسین اخترکیانی اپنے بینچ میں مقرر کرواتے ہیں راول ڈیم میں جسٹس موسین اخترکیانی کے عزیز غیر قانونی کشتی رانی کرا رہے ہیں جسٹس موسین اخترکیانی کے رشتہ داروں کے خلاف ادھر سے سر بندے کیا وہ پنچا گیاتے ہیں یونان پنچا گیاتے ہیں میں نے آپ کو یہی بات کی نا پروکسی پیٹیشنز کیسی ہوتی ہیں اس میں اسی طرح بھونڈے الزامات ہوتے ہیں پھر مزید کہتے ہیں کہ جسٹس موسین اخترکیانی کے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بھی دارہ کاروائی کرنے سے گریزہ ہے ایکیو اسیو سی ایٹس کا حصہ رہنے والے جسٹس موسین اخترکیانی اپنے اسیو سی ایٹ وکلا کو نواز رہے ہیں جسٹس موسین اخترکیانی جن وکلا کو نواز رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جسٹس موسین اخترکیانی کے برونے ملک بہت سی انڈیکلیرڈ جائدادیں ہیں اور غیر ظاہر شدہ پاکستان میں جسٹس موسیٰن اخترکیانی کی پندرہ غیر منقولہ جائدادیں ہیں غیر منقولہ جائدادوں میں چھے پلاٹ نو گر اور اپارٹمنٹس شامل ہیں جسٹس موسیٰن اخترکیانی کی اسلام آباد کے سیکٹر ایف سکس میں دو عرب مالیت کی بے نامی جائدادیں ہیں یہ شکایت جناب سپریم جیڈیشل کانسل کو بجوائی گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورڈ کے یعنی کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس جو ہیں قاضی فائز ویسا صاحب ان کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے جو جائدادیں ہیں یا جو ان کے حساسے ہیں میں ان کا جواب دے نہیں ہوں یہی موقف آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب نے بھی اختیار کیا تھا اور اسی طرح کے موقف دوسرے سیاستدان بھی اختیار کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایشو کیا آتا ہے ایشو یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کی دوست کے اقدامات کے بھی جواب دے ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی جنہوں نے ایک مقدمے میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہوئے عمران خان کو انصاف دیا وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی کشتی رانی کا بھی جواب دے ہیں جبکہ دیگر جو جائے سہبان ہیں یا سیاستدان ہیں یا جو دیگر طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی اہل خانہ کے اپنے بیوی اپنے رشتہ داروں کے جی میں میرا زیر بھی سمدھی صاحب کی وہ مٹھو صاحب جو تھے میرا بالکل ادھر ہی دیان گیا تھا بالکل ادھر اب دیکھیں کہ جب سابق آرمی چیف جنرل باجوا کے اہل خانہ کی بارہ عرب کی وہ کرپشن کے الزامات صاحب نے آئے تو ان کا بھی اسی طرح کا موقف تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر کے گنہگار صرف وہ ہے یہ یا تو وہ عمران خان ہو یا عمران خان کا کوئی ساتھی ہو عمران خان کا کوئی ورکر ہو عمران خان کا کوئی سیاسی جماعت کا کوئی رانوما ہو یا عمران خان کو آہ انصاف فرام کرنے والا کوئی جج ہو کوئی بیروکریٹ ہو یا کوئی اور ریاستی عددہ دار ہو وہ تمام لوگ اسی طرح کے بھونڈے جیلی آہ شکایتوں کے اور مقدمات کے اور دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے ان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے تو یہ ہماری ریاست پاکستان ہے میرے خیال میں جب یہ سماعت اس یہ درخواست کی کاروائی سپریم جیڈیشل کانسل میں ہوگی تو امید ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی چند روز قبل جو سماعت ہوئی تھی سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں سپریم جیڈیشل کانسل نے بھونڈی اور فضول قسم کی شکایات بجوانے پر جو وقلہ تھے ان کو وارننگ دی تھی محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی تو اب اگر دوبارہ سے اس طرح کے مقدمات وقلہ کی جانب سے سامنے آتے ہیں ممکن ہے کہ ان وکیل صاحب نے کسی طریقے سے جائش صاحب سے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کی ہو غیر قانونی طریقے سے اور انہوں نے ریلیف نہ دیو اور انہوں نے غصے میں آ کے ان کے خلاف یہ شکایات لکھا تھا آپ کو پتا ہے اس طرح کی جی جی اناد ذاتی اناد بھی اس میں آڑے آ جاتا ہے اور وہ وجہ بن جاتا ہے تو اب یہ جب سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں امید ہے جلد اس کے اوپر کاروائی ہوئی ہم پہلے کافی ویڈیو کر چکے ہیں تین جج تین مختلف حیصلے چلیں بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تذیر کا کمیٹس باکس میں ضرور بتائی گئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ